جو آپ ڈلی میں بتا رہے ہیں کہ تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد جمہو کشمیر کا نو زوان جمہو کشمیر کی عوام پوری سکھی ہے جب آپ لوگوں سے ووٹ مانگنے جاؤں گے تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے نو زوانوں کے ساتھ کیا ہم نے آپ کے گھر کے بار نبا دن آپ دوپ میں شاہوں میں تھنڈ میں ہم وہاں پہ بیٹھے رہے لیکن آج تب آپ نے ایک بار بھی ہم سے نہیں پوچھا کہ بچوں آپ کیسے ہو لیکن ہم جمہو کے بچے تھے لیکن آپ نے آج تک بھی ہمارا ک اپنے جمہو کے بچوں کو آنے کے لیے اروندر رینہ نے بھی ہمیں بیان کیا ہے کہ ان بچوں کو اور آفیس کے اندر نہیں آنے دینا ہم سے ووٹ لے کے آج آپ نے ہمیں بیان کیا ہوا ہے تو ہم آپ کو بیان کریں گے اپنے گاؤں میں اپنے محلوں میں اپنے شہر میں ہم آپ کو بیان کریں گے ہم آپ کو کھلی چتاب نہیں دیتے ہیں کہ اگر آپ نے جلد سے جلد ہمارے کام نہیں کیے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوہ ہمارے ہیں جمہو کشمیر کے وہ سڑکوں پر نظر آت چاہے ہم بارڈر بٹالین کی بات کرے سی اے سب بے سب والوں کی بات کرے آج سی اے سب بے سب کے جو لڑکے ہیں وہ فارق صاحب کی ریزدنسی پہ آئے ان سے ملاقات کی تو ان سے اج بات کریں گے کیا کیا مشکلات ہیں ان کے اور فارق صاحب سے آپ یہ ملے تو فارق صاحب کی طرح سے ان کو کیا سواشن ملے آپ فارق صاحب سے آج ملے یہاں پہ تو کیا سواشن فارق صاحب کی طرح سے ملے سر بیسیکلی جو نوزوان ہوتا ہے نا اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ پہلے رہی ہے جو اب ہے جو آنے والی ہے سب ہی لیڈروں سے ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ نوزوانوں کے لیے کچھ سوچا جائے گا اور جو لیڈر نوزوانوں کی بات کریں گے ان کے پاس ہر بندہ جانا چاہتا ہے ان سے ملنا چاہتا ہے کہ وہ ہماری بات بھی کریں ہم پچھلے ایک سال سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہماری جو برتی تھی بی ایسی ایسی کی وہ دوہزار اٹھنہ سے لے کر دوہزار بائیس تک چلی اس میں ہمیں کچھ وعدے بھی کیے گے جو ہماری بی جی بی گورنمنٹ تھی ان کی طرف سے جیسے آج کل چل رہا ہے ان کا بی جی بی کا لولی پاپ یہ سب ہی کو دیتے آ رہے ہیں کہ بول رہے ہیں کہ نیزی ان کو ہم نوکرییں دیں گے تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد جو ہمارے جمہو کشمیر کے عوام ہیں ان کو ہم نوکرییں دیں گے اور بڑے پیمانے پر یہاں یوت کو روزگار ملے گا لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں روزگار کی جگہ لطاڑا جا رہا ہے بی جی بی گورنمنٹ کی طرف سے ہم اپنی آواز میں نہیں اٹھا سکتے ہم نے نبت دن لگاتار پروٹیسٹ کیا تھا بی جی بی کاریالے کے آگے ہمیں ایک ڈاکٹر جی دندر کی طرف سے ایک آشواشن دیئے گیا تھا کہ ہم آپ کو دوزار بکینسیاں انکریز کر کے دیں گے جب ڈی ڈی سی الیکشن ختم ہو جائے گی تو ہم نے مان لیے کیوں کہ وہ سرپنچ کی پوسٹ پر تو ہے نہیں کہ جو ایسے بول دیا انہوں نے تو بس ان کا جھوٹا آشواشن ہو گیا وہ ایک الیکٹر چیر پر بیٹھے ہوئے ہیں پی اوم آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کہنا معنی رکھتا ہے لیکن آج وہ اپنی بات سے فسل رہے ہیں وہ نہ تو بی ایس 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 کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں ایک دن انہوں نے بات کی تھی کہ ہماری جو دوزار بکینسی آئی تھی وہ ہمیں فل اپ کر دی لیکن جناب وہ اپنے تیرہ سو چپن فل اپ کی ہے لیکن ابھی تک ساتھ سو بکینسی اس میں بھی بچی ہوئی ہے ہم آج ہم فاروق صاحب سے ملے ہیں کہ انہوں نے بارڈر بڑالین والوں کی آواز اٹھائی تھی تو ہمیں بھی کہیں نہ کہیں امید لگی کہ ہم فاروق عبداللہ صاحب سے ملیں گے تو ہمارے جمہو کے بچوں کی آواز بھی وہ اٹھائیں گے ہمارے جمہو کے کشمیر کے لیل ادا کے بچے ہیں جو ہماری اس برتی میں شامین ہیں اور ہم پچھلے سال سے لے کے ابھی تک پروٹیسٹ پہ پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں لاتھی بھی کھا رہے ہیں پولیج سے کہیں نہ کہیں ہماری بات سنی جائے تو آج ہم فاروق صاحب سے ملنے آئے تھے کہ جناب ہماری بات بھی پارلیمنٹ میں رکھی جائے اور ہمارے جو جمہو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کیجئے کہ جو پندرہ سو چھپن پریوار ہے وہ آپ کی وجہ سے آگے اپنی روزی روٹیا گجارہ کر سکے جی آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ لاغاتار پردرشن کر رہے ہیں جمہو پیسن کے لیے باریاں سڑکوں پہ تو جو بی جے پی نے آپ کے ساتھ دعوے کیے تھے کہیں نہ کہیں آپ بی جے کی کاریاں لے کے باہر بھی درنے دے رہے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھنا کیا سر ہمیں تو ایک تو پولٹیکل ایشو سے جوز کیا گیا ہمیں جو جتنا بھی ہمارا جمہو کشمیر کا نوز ہوانا جو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کو پولٹیکل جوز کیا جائے ہم نے اتنے دن سے ہم ان سے ایک ہی گوہر لگا رہے ہیں کہ آپ نے جو پرومیس کیا ہوا وہ ہی پورا کر دیجئے لیکن یہ تو ہمارے سامنے نہیں آنا چاہتے ایسے لیڈروں کو ہم کیا کریں گے اب ہمیں ایسے لیڈروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے جمہو کشمیر کے آواز نہ اٹھائے اور ہم ایسا ہونے میں نہیں دیں گے کہ یہ ایسا کوئی لیڈر آئے جو ہمارے جمہو کشمیر کی آواز دلی تک نہ پہنچائے آج آپ فاروق صاحب سے ملے تو فاروق صاحب نے کیا تھا فاروق صاحب نے تو اتنا ہی آشواسن دیا ہے کہ جس لیڈر نے آپ سے جوٹ بولا ہو گیا تو ہم دلی میں جا کے ان سے یہی پوچھیں گے کہ آپ نے جمہو کشمیر کی نو جوانوں کو اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا جو ایک پولٹیکل جب بھی الیکشن آتی ہیں تب بھی یہ جتنے بھی لیڈر ہوتے ہیں صرف جمہو کشمیر میں یہی بولتے ہیں کہ ہم اتنے لاکھ نوکری دیں گے اتنے لاکھ نوکری دیں گے لیکن جو گراؤنڈ لیٹی پر کام ہوتے ہیں وہ ایسا کچھ بھی نہیں دیکھتا ہمارا ہمارا جمہو کشمیر اتنا بیروزگار ہو جگہ ہے بائیس پرسینٹ جو بیروزگاری ہے سب سے زیادہ جو ہے جمہو کشمیر میں آگے کیا سٹریجی رہے گی آپ لوگوں کے اگر آپ کی بات نہیں سنی جائے گی ہمارا ٹیسٹ یاری رہے گا ٹھیک ہے اور بیجیو والوں کو یہ بولان گے کہ یہ جوٹے بادے کرنا بند کریں جو کام نہیں کر سکتے آپ پلیس اس کے لیے آپ سمجھ کریں یہ جنگ جود ہے یہ پہلی بات یہ نہیں ہے کہ آپ بولو گے کچھ کرو گے کچھ اور ہم آپ کے چینل کے مادیم سے بتا رہے ہیں کہ آپ پوچھ رہے ہو کہ اس کے بعد آپ کا کیا رہے گا ہم آپ کے چینل کے مادیم سے بیجیو والوں کو یہ ساپ بتا رہے ہیں کہ یہ نہ سوچیں کہ یہ بچے آج بیٹھ جائیں گے گھر میں کیونکہ پچھلے سال سے لے کے اب تک ہم اپنی نوکری کے لیے لڑ رہے ہیں تو ہم آپ کو یہ کھلے طور پر چتاونی دیتے ہیں ہیں کہ اگر ہمارا کام نہیں ہوا تو آپ کو کہیں ریلی نہیں کرنے دیں گے آپ کو کہیں جو آپ کے جلسے ہوتے ہیں اس کو روکیں گے آپ کے روڑ بھی روکیں گے ہم آپ کو یہ کھلے طور پر بتا رہے ہیں جو آپ ڈلی میں بتا رہے ہیں کہ ٹین سو ستر ٹوٹنے کے بعد جمہو کشمیر کا نوزوان جمہو کشمیر کی آوام پوری سکھی ہے لیکن ہم آپ کو یہ یہ کھلے طور پہ چہتاونی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے بی ایس آب سی ایس آب کا مسئلہ اور جو جموک شمیر کے نوزوانوں کے مسئلہ ہیں اگر ان کو جلد سے جلد حل نہیں کیا تو اس کی برپائی آپ کو ہم بتائیں گے گراؤنڈ میں آ کے جب آپ لوگوں سے ووٹ مانگنے جاؤں گے تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے نوزوانوں کے ساتھ کیا ہم نے آپ کے گھر کے باہر نبا دن آپ دوپ میں شاہوں میں تھنڈ میں ہم وہاں پہ بیٹھے رہے لیکن آج تب آپ نے ایک بار بھی ہم سے نہیں پوچھا کہ بچو آپ کیسے ہو لیکن ہم جمbau کے بچے تھے لیکن آپ نے آج تک بھی ہمارا کبھی ہمیں پتہ میں نہیں لیا اور آپ نے بیان کیا ہوئے بی جے پی آفیس میں اپنے جمع کی بچوں کو آنے کے لیے روی اندر رینہ نے بھی ہمیں بیان کیا ہے کہ ان بچوں کو اور آفیس کے اندر نہیں آنے دینا ہم سے بوٹ لے کے آج آپ نے ہمیں ہی بیان کیا ہوا ہے تو ہم آپ کو بیان کریں گے اپنے گاؤں میں اپنے محلوں میں اپنے شہر میں ہم آپ کو بیان کریں گے ہم آپ کو کھلی چتاب نہیں دیتے ہیں کہ اگر آپ نے جلد سے جلد ہمارے کام نہیں کیے یہ تھے ہمارے ساتھ کچھ یوہ جو سی ایس ایب بی ایس ایب یا بارڈر بٹالن کی بات کرے آج جہاں پہ آئے تھے فاک صاحب کی ریزڈنسی پہ ان سے ملنے کے لئے فاک صاحب نے اسواشن دیا کہ جب پارلیمنٹ سیشن ہوگا تو میں ضرور جمہور کشمیر کی یواؤں کی بات کروں گا اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر آگے جو باجبا سرکار نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے تین سو ستھر کے بعد وہ کہیں نہ کہیں سارے وعدے جھوٹے وعدے تھے جب آنے والے الیکشن ہوں گے تو ہم جہاں پہ بھی بی جے پی کا کنڈیٹ ہوگا وہاں پہ ہم سینہ تان کی کھڑا ہو جائیں گے آپ بنے رہے پرائیم پوست کے ساتھ دیجے اجازت لہا